اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب میدہ ڈک تھاک ہوں گے پھٹھوٹ ہوں گے کو بچے سے اپنا اپنوں کا اور اپنے برڈز کا کیا رکھ رہے ہوں گے میں ہوں راو محمد ریزوان اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز پلینٹ پاک پتن اچھا اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ تین مٹکیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اپنے فنچز کی پروگرس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ جو تین مٹکیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو تینوں مٹکیوں کے اندر آپ کو فنچز نظر آ رہے ہیں اور دو کے اندر فنچز کی فیمل بیٹھیں یہ ایک کے اندر میل فنچ بیٹھا ہوا جو بالکل رائیڈ سائیڈ پہ ہے جس کے اوپر بھی میل بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر بھی میل ہی فنچ بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ بھی میں نے جب ان کو چاول ڈالے تو یہ چاول میں نے باہر رکھے ہوئے تھے چاولوں کو دیکھے یہ باہر آ گئے تھے اب آپ گوھر سے دیکھیں یہ درمیان والی مٹکی ہے اس میں فنچ اپنے بچوں کو بھی فیڈ کرواری تھی تو یہ جو سائیڈ پہ مٹکی ہے یہ والی رائیڈ سائیڈ پہ اس میں بھی بچے ہیں ماشاءاللہ درمیان والی مٹکی میں بچے ہیں اور یہ جو سائیڈ پہ مٹکی ہے اس میں ابھی انڈے ہیں ان دو میں بچے آ گئے ہیں بچے بھی انڈے بھی اور یہاں پہ جو یہ دو مٹکی ہیں ان کے درمیان میں جو گھاس ہے یہاں پہ آئی تینک دو یا تین بچے نکالے تھے اس وائٹ فینچ کے پیر نے تو مسئلہ یہ بنا کہ ان میں سے ایک بچہ کل یہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ مرہ پڑا تھا مر کے نیچے گر گیا تھا آئی تینک کہ مرہ تو اندر ہی تھا پھر ان کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے نکال کے ان کو باہر پھینک دیا تھا وہ بچہ مر چکا تھا ابھی آپ دیکھیں کہ یہ والا جو نیسٹ ہے یہ جو اب درمیان میں مٹکی ہے جس کے اندر میل جا رہا ہے اس کے اندر ماشاءاللہ چکس موجود ہیں اور درمیان والی مٹکی میں بھی چکس موجود ہیں اب ماشاءاللہ اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ دیکھیں میل دیکھیں آپ بچوں کو فیڑ کروا رہا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب پیچھے سے ہی ہوں اس طرح کا زور لگائیں یہ ان کی دم ہیلے زور زور سے تو یہ اپنے پیٹ میں سے خوراک نکال کے اپنے بچوں کھلاتے ہیں یہ جو ابھی آپ نے آواز سنی بچے کی جو آپ آواز سن رہے ہیں یہ بالکل رائٹ سائیڈ پہ جو ایک مادی آپ کو نظر آ رہی ہے بالکل یہ جو یہ یہ مٹکی جو ہے اس کے اوپر یہ جو گھونسلہ ہے یہاں پہ ایک یا دو بچے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ اور یہ اوپر دیکھیں آپ یہ یہاں پہ یہ جو اب تین مٹکیاں نظر آ رہے ہیں جو درمیان والی مٹکی کے اوپر گھونسلہ ہے یہاں پہ بھی ایک مادی نے انڈے دے رکھے ہیں یہاں پہ بھی انڈے ہیں یہاں پہ بچے ہیں ماشاءاللہ ان کی پراغرس پہلے سے بہتر ہو گئے یہ ہے پینچز کی دیکھتے ہی دیکھتے ہی انشاءاللہ ان کی قانٹیٹی انکریز ہو جائے گی تو ٹھیک ہے ویورز امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دیکھیں ہم ان کو ڈالتے ہیں چاول انڈیا کی ایک ویڈیو تھی چینل تھا وہاں پہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ ان کو ریکمنٹ کر رہے تھے کہ پینچز کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل جو چیز ہے وہ ہیں چاول جتنے چاول آپ ان کو زیادہ ڈالیں گے اتنی زیادہ اچھی ان کی بریڈنگ آئے گی تو ان کی دیکھا دیکھیں میں نے بھی ان کو چاول ڈالنے شروع کر دی باقی سوفٹ ہور تو میں ان کو پروائیڈ کرتا ہی ہوں تو اس لئے میں نے چاول کی قانٹیٹی تھوڑی بڑھا دی ہے گو کہ یہ چاول کو اتنا مطلب شوک سے نہیں کھاتے جتنا کہ بھیگی ہوئی گندم اور دوسری چیزوں کو کھاتے ہیں پھر بھی میں نے ان کو چاول ڈالنے شروع کر دی ہیں پہلے بھی میں چاول دیتا تھا لیکن اتنے زیادہ مقدار میں نہیں دیتا تھا تو ٹھیک ہے ویورز امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کہ ویڈیو پسند آنے کے سورے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک دعاوں میں یاد رکھئے فی امان اللہ اللہ حافظ